مساجد کی طرف چلنے کی فضیلت کا بیان حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں مہمانی تیار فرماتا ہے یعنی وہ جاہ مسجد میں رہا تھا لیکن اس کے لئے وہاں پر مہمانی کی چیزیں تیار ہو رہی ہوتی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں طہارت حاصل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد کی طرف جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کرے تو اس کے مسجد کی طرف اٹھائے ہوئے قدموں میں سے ایک قدم پر اس کی ایک خطا ماف ہوگی اور دوسرے قدم پر اس کا درجہ بلند ہوگا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے فرمایا انسار میں سے ایک آدمی تھا میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اس کی نسبت مسجد سے زیادہ دور رہتا ہو اور اس کی کوئی نماز کزا نہیں ہوتی تھی اس سے کہا گیا اگر تمہیں گدہ خرید لو جس پر سوار ہو کر تم تاریخی اور گرمی میں آ سکو تو بہتر ہے اس شخص نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے پاس ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مسجد کی طرف آؤں یا مسجد سے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹوں تو میرا یہ چلنا لکھا جائے یعنی آمال نامے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام ثواب اللہ تعالی نے تیرے لئے جمع فرما دیا ہے یعنی مختلف طریقے ہیں ثواب کمانے کے اصل بات نیت کی ہے موسیقی